دنیا میں کبھی کبھی ایسے عجیوہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو بہتی اشتر جنک ہوتے ہیں اور ان عجیوہ کو دیکھنے کے بعد ہم اکسا سوچتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک ایسا ہی عجیوہ تھا اٹلی کا رہنے والا ایک انسان جس کے دو نہیں بلکی تین ٹانگیں تھیں جی ہاں یہ حیران کرنے والی بات تو ہے لیکن بلکل سچ ہے قدرت نے اسے آسادھان روپ سے پیدا کیا تھا اور وہ آسادھان روپ کے ساتھ دو چار نہیں بلکی ستتر سال تک جندہ رہا اس انوکھ انسان کا نام تھا فرانسیسکو فرینک لیٹینی جس کا جنم 18 مائی 1889 کو اٹلی میں سلیلی دیپ میں ہوا جب بہت چھوٹا تھا تب ہی اس کے ماتا پتا نے اسے اس کے چاچا چاچے کے پاس بھیج دیا تھا جہاں اس کا پالن پوشن اور کریئر کی شروعات ہوئی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ لیٹینی کی تین ٹانگیں اور دو گپ تانگ تھے اس کا چوتھا پیر اس کی تیسری ٹانگ کے گھٹنے کے پاس سے نکل رہا تھا حالانکہ بہ پیر پوری طرح سے بکسٹ نہیں ہو پایا کہا جاتا ہے کہ لیٹینی ایک برکار کے برکار سے پیڑی تھے جس میں ان کے شریر سے آدھا جڑوا بچہ جڑا ہوا تھا وہ آدھا بچہ ان کے ریڑ کی ہڈی کے ساتھ جڑا تھا فرینک لیٹینی کو اپنے پوری جندگی تین ٹانگوں اور دو گپ تانگوں کے ساتھ ہی گجارنی پڑی ایسا نہیں ہے کہ فرینک نے اپنے اتریک ٹانگوں کو ہٹوانے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن ڈاکٹروں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر بہ اپنے اتریک ٹانگوں کو ہٹواتے ہیں تو انہیں لگوہ مار سکتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اپائی جو سکتے ہیں سال 1907 میں فرینک نے تھیرسہ موری نام کی مہلہ سے شادی کی جس سے انہیں چار بچے ہوئے حالا کی دونوں کا ساتھ جندگی بھرکہ نہیں تھا 1935 میں دونوں الگ ہو گئے جس کے بعد فرینک نے ہیلین سوپے نام کی مہلہ سے شادی کر لی اور مرنے تک اسی مہلہ کے ساتھ رہے 21 ستمبر 1966 کو امریکہ کے ٹین ایسی میں 77 سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئے ٹینکس پور واشنگ دس ویڈیو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں